بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں آج ہمارا ٹاپیک ہے لیڈرشپ آپ کہیں گے کہ جی لیڈرشپ کا ہم سے کیا تعلق تو یہ ہے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں یا نہیں بھی بن سکتے اور اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں بھی ہے لیڈرشپ بننے کا تو تب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی لیڈرز بنتے ہیں آپ ان کا انیلیسس تو کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب لیڈر ہیں کیسے کیا وہ اچھے لیڈر ہیں یا اچھے لیڈر نہیں ہیں ان کی کیا صلاحیتیں ہیں کیا نہیں ہونی چاہیے تو یہ چیز آپ اس لحاظ سے بھی انیلیسس کر سکتے ہیں تاکہ کوئی لیڈر آپ کو گمرانہ کر سکے تو سیم یہ اصل میں وہ ہے کہ آپ اگر لیڈر بننا چاہے تو اس کی صلاحیتیں کیا ہیں اور جو نہیں بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ دوسری لیڈرز کا انیلیسس کر سکتے ہیں یاد ہوگا کہ ہم نے پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ کا یہ پورا پلان اس طرح سے کیا ہوئے اور اب اس میں آپ کا جو تعلق بنتا ہے مستقبل کی تعمیر اور اقل و دانش یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اوورال لے کے تو اس میں سے اس کے مختلف فیلوں سے ہم آج بات کرتے ہیں اب آئیے وہی برینسٹارمنگ کے لیے پہلا سوال اب آپ نے اپنا انیلیسس خود کرنا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں ہو سکتا آپ بڑے خوشی سے کہاں جی میں بننا چاہتا ہوں تو بننا چاہتے ہیں تو صلاحیتیں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اور اگر نہیں بننا چاہتے تو تب بھی آپ دوسرے لیڈرز کا انیلیسس کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہاں تو کس قسم کا لیڈر آپ بننا چاہتے ہیں کوئی مذہبی لیڈر بننا چاہتے ہیں یا سیاسی لیڈر یا محض خدمت عام کے لیڈر آپ بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بزنس کے لیڈر بننا چاہتے ہیں یہ اب آپ کے بارے میں سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کونسی صلاحیتیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لیڈر بن سکتے ہیں اور یہ بھی ذرا سوچ لیجئے کہ کونسی صلاحیتوں کی کمی ہے کہ جس میں آپ لیڈرشپ بننے میں ناکام ہو سکتے ہیں یہ اب آپ نے خود انیلیسس اپنا اپنا آپ کر لیجئے چوتھا کوئیسٹن ہے کہ لیڈر اور جنرل مینجر میں کیا فرق ہے یعنی آپ ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی جاب کر لیتے ہیں تو جاب میں بھی تو آپ مینجر بن جاتے ہیں یا آپ اگر اپنا بزنس چلا رہے ہیں آپ کی ٹیم بن جائے تو آپ اس کے بھی مینجر بن جاتے ہیں تیس میں مینجر میں اور لیڈر میں کیا فرق ہے پانچوں سوال ایک صلاحیت کی سوال ہے کہ کرشماتی شخصیت کیسی ہوتی ہے یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب بھی میں عرض کر دوں گا بھی لیکن آپ ذرا یہ سوچ لیجئے کہ یہ جناب فلان لیڈر جو ہیں واقعی ان میں کرشماتی صلاحیتیں ہیں اور کسی میں نہیں ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ میں سیاست کیوں چلتی ہے اور اس کا حل کیا ہے یعنی ایک جب لیڈر آپ بننا چاہ رہے ہیں تو دوسرا بھی تو لیڈر بننا چاہ رہا ہے آپ میں اور اس میں کمپیٹیشن ہوگا اور اس کا کوئی سولوشن بھی ہونا چاہیے تو یہ سارے انہی کے سوالات کے جوابات میں عرض کر دوں گا آپ ابھی پہلے آپ اپنا اپنے طریقے سے آپ سوچ لیجئے نوٹ کر لیجئے بے شک یہ سی لیکچر کو ذرا روک کر آپ اپنے اپنے قویسٹنز کا آنسر کر لیں پھر میں عرض کروں گا آپ میچ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آنسر ہے وہ زیادہ اچھا ہو جو میں عرض کرنے لگا ہوں آئیے جنب اب ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں what is leadership پہلی تو یہی definition ہے leadership کہتے کیسے leader is influencing the attitudes behaviors and feelings of other people یعنی leader اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس میں جو دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکے کہ جس کا ان کا attitude ان کا رویہ وہ change ہو سکے جو آدمی یہ کر لیتا ہے تو وہ leader ہو جاتا ہے تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے lectures میں ہمارا زیادہ focus attitude and behavior اسی پہ ہماری بات چل رہی تھی تو اب آپ leader بننے لگے تو آپ کو کیا کیا صلاحیتیں چاہیے کہ آپ لوگوں کے attitudes اور behaviors کو بہتر کر سکے اب دوسرا پہلو یہ بھی ہے an interpersonal process in which influence in exercise in a social system for the achievement of your groups goals and objectives by other people انہیں اصل چیز جو keyword ہے وہ goals and objectives کہ آپ کا مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو اسی کے لیے آپ لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں گروپ بنتا ہے آپ کے facebook پہ آپ کا ورڈسپ کے ذریعے گروپ بنتا ہے کسی طرح emails کے ذریعے آپ کا ہوتا ہے یا ویسے ہی آپ کی محض گفتگو میں دوستیوں کے ذریعے آپ کا تعلق بنتا ہے تو آپ کس چیزوں سے آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو متاثر کر دیں تاکہ وہ اس کے لحاظ سے کچھ ایک اچھا ایک صورتحال بن جائے اس کو کہیں گے social system کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلا پہلو ہے کہ the ability to get things done through people یعنی آپ جو چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اگلے لوگوں کو قائل کر لیں اور وہ بھی یہ کرنے لگے تو تب جا کے یہ ہوتا ہے تو اگر آپ سوچئے تو مذہبی اعتبار سے آپ سوچئے تو یہ جو دعوت ہے اور تبلیغ ہے وہ بھی تو یہی چیزی ہے نا کہ جس سے آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تو یہ اس سے ملتا جلتا ایک معاملہ چوتہ پہلو یہ بھی ہے کہ the most effective leaders use different ways of power to meet situations demand یعنی اصل آپ کے ذہن میں ایک demand آتی ہے کائچ آتی ہے کہ یار یہ ایک صورتحال کو ایسے ہم change کر لیں کچھ بہتر کر لیں کچھ صورتحال کو تو اسی کے لیے پھر آپ جب struggle کرتے ہیں تو پھر آپ leader بنتے ہیں تو یہ بھی ایک پہلو لازمی ہے اور آخری بات یہ بھی ہے کہ all leaders are managers but not all the managers are leaders یعنی وہ جو میرا سوال تھا کہ manager اور leader میں کیا فرق ہے فرق پہ تو میں تفصیل سے ارز کرتا ہوں لیکن مختصرا یہ ارز کر دیتا ہوں کہ ہر leader جو ہے وہ manager بن جاتا ہے یعنی manager وہی ہوتے ہیں نا کہ جو لوگوں سے کام کرواتے ہوتے ہیں تو ہر leader جو ہے وہ تو manager بن جاتا ہے لیکن سارے جو managers ہوتے ہیں وہ سارے کا سارے leader نہیں بنتے یہ ایک حقیقت ہے اب آئیے ہم اس پہلو سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is the core of leadership leadership کی کیا اہم پہلو ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ leadership ہوتی کیا ہے تاکہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے اس کے لیے میں ارز کروں گا کہ ایک ایک پہلو سے بات کرتا ہوں اور آپ نے اپنا analysis کرنا ہے کہ ہاں جناب یہ پہلو ہے آپ کے پاس اور یہ نہیں ہے تبھی تو آپ نے اپنے آپ کو develop کرنا ہے نا یہ دیکھئے کہ core personality یعنی کونسی ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو leader بن سکتا ہے اس کو ہم start کرتے ہیں یہ لفظ ہے vision vision کسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے خواب میں جو ایک چیز آئی کہ یار یہ ہونا چاہیے اب یہ خواب ہو سکتا ہے سوتے ہوئے آئے اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نین میں تو نہیں ہیں آپ بالکل active ہیں دن کا time ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن ذہن میں ایک idea آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز اس کو ایسے کریں تو یہ اچھا ہو جائے گا تو یہ ہے آپ کا vision ذہن میں آئے گا وہاں سے یعنی اگر vision آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پھر آپ leader بن سکتے ہیں اگلا step ہے building trust کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ اگر تو خود ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو کرتے جائیں بھائی no problem اپنا vision آپ کا ہو سکتا پورا ہو ہو سکتا نہ ہو لیکن اگر آپ بڑے level پہ چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو اور دوستوں کی ساتھیوں کی ضرورت ہے تو پھر آپ کا اعتماد ایسا بن جائے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کرنے لگیں تب ہی تو آپ کی آپ leader بنیں گے ان کے اگر آپ کا اعتماد ان پر نہیں ہے تو پھر نہیں تو اس کے یہ simple یہ ہے کہ آپ کا جو attitude ہے وہ اچھا ہونا چاہیے یعنی ہو ہونا کیا چاہیے کہ جو بھی آپ کے دوست ساتھی جن جن سے آپ کے contact ہوتے ہیں رشتہ دار ہوں یا آپ کے دوستوں یا коллегز ہوں یا آپ اگر اپنا business چلا رہے ہیں تو آپ کے employees ہوں آپ کے اور بھی جتنے لوگوں جن جن سے آپ کا تعلق آ رہا تو وہاں پہ اعتماد کرتے ہوں اور اعتماد کیوں کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور ان کے ساتھ کبھی fraud نہ کریں ہمیشہ مخلص رہے تب ہی یہ معاملہ تب ہی اب leader بن سکتے ورنہ نہیں اب دوسرا آپ پہ صلاحیت انہچہ کوچنگ کی کوچنگ کی ایک تو teaching ہوتی ہے simply کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک کوچنگ ہوتی ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جیسے teacher پڑھا رہا ہے اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گفتگو میں جب ملتے ہیں آپ ایک آدمی کو بھی یا دو آدمیوں کو بھی تو آپ ان کو کوئی چیز suggestion کے طور پر یا ایک مشورے کے طور پر کچھ دے دیتے تو یہ coaching ہوتی ہے تو یہ coaching اگر آپ کی اچھی ہے اور آپ مخلص ہیں تو لوگ آپ سے متاثر ہونے لگ جائے گے decision making کہ آپ فیصلہ بھی کر سکتے اب decision making پہ ہمارے پچھلے lectures میں بات چل رہی تھی کہ جب decision کیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک رستہ ایسے بھی آپ یہ کر سکتے دوسرا رستہ یہ ہے کہ ایسے بھی کر سکتے تو آپ ان میں سے select کرتے اس کا نام ہے decision making کیا فیصلہ کرتے ابھی یہ اس طریقے سے ایسے کروں وہ لیڈر مطاثر ہم 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 مثال کے طور پر ملجل کے لوگوں کی یہ خدمت کر سکتے اور خدمت کے لئے آپ ایک ایسا creativity کا طریقہ آ جائے نیا idea آ جائے جسے واقعی لوگ متاثر بھی ہو رہے ہوں فر ایسا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ انپڑ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ان کی ایسی ہم education یا training ایسی کر دیں کہ چلو وہ اپنی زندگی ان کی بہتر ہو جائے تب آپ کو creativity کا idea یہ ابھی تو vision آیا نیا انپڑ جتنے بہت سے آپ کے محلے میں لوگ ہوتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شام میں رات میں ہم کسی وقت آدھے گھنٹے کا ان کو سمجھا سکتے ہیں طریقے تو یہ creativity آئی یا آپ کو یہ طریقہ آیا کہ یہ سارے لوگوں کے پاس mobile ہوتا ہے تو آپ چلیں ورڈ سپ کے ذریعے ہم ان کو میسیج پہنچا دیں ان کو ایک طریقے سکھا دیں یہ بھی ایک idea ہو سکتے یہ بھی creativity ہے ایک نیا idea آپ کے ذہن میں آیا اس کے بعد پھر listening یہ بھی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے اگر اپنے اپنے وزن کو لیکن آپ اگلے کی بھی سن سکیں تاکہ اس کے لحاظ سے آپ اپنے وزن کو سیٹ کر سکیں ان کی خدمت بھی تب ہی کر سکتے ہیں کہ اگلے بھی سننے سننے والا اور پھر یہ ہے کہ آپ بھی اگلے کو سننا چاہ رہے ہوں تب ہی آپ بھی مسئلہ کر سکتے بہت وہ ہی ہوگا معاملہ کہ جناب آپ اپنی شائری سناتا جائیں اور اگلے شائری آپ سننا رہے ہو تو پھر اگلہ آپ کو ہی پکڑے گا پھر تو یہ ہوگا اس کے بعد نیگوشیائٹنگ کی سکلز ہی ہوتی ہے جس آپ اگلے سے گفتگو کر اگلے کی سنیں اس کی بھی سمجھیں اپنی بھی ارز کر دیں اور ایسے اچھے ایٹیٹیوٹ سے کریں کہ جناب اگر آپ کی بات کو مان لیں اور کبھی آپ بھی مان جائیں تب چلتا ہے نا معاملہ پھر آپ کو پولیٹیکل سکلز بھی ہونی چاہیئے پولیٹیکل سکلز کی تفصیل ہم آگے بات کرتے ہیں اگر چل کے یعنی ایسی پولیٹیکل سکلز اس طرح سے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے کام کرنے لگتے ہیں تو ان سب کے آئیڈیاز میں سے ان سب کو اس طرح سے مینج کرنا کہ جناب لوگ آپ کی بات کو بھی مان جائیں اور جو جو بھی پاور آپ کہ آپ اگلوں کو آئیڈیا بھی دیں یہ وہی ڈیریکشن کے کوئی مثال میں نے ارس کی کہ آپ جی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ڈیریکشن یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جناب ہم جیسے اپنے گھر میں ایک کمرے میں آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ویڈس اپ کے ذریعے یہ کر لیں یا آپ یوٹیوب کے ذریعے کر لیں تو یہ ساری آپ کے لیے سارے ڈیریکشن آویلیبل ہیں تو آپ اس میں سے بتاتے ہیں اور پھر سالونگ پرابلم کہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے جائیں یعنی آپ ہے کہ آپ کی کون سی صلاحیت ہیں کون سی کم ہیں یا نہیں یا آپ نے خود اپنا انیلیسز کرنا ہے اب آئیے آگے چلتے کہ بیسک سکلز آف لیڈرشپ کیا ہوتی ہیں کہ لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیئے اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو آپ لیڈر یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ذہین میں جو خواب آ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہو جائے تو یہ فائدہ ہوگا تو پھر اس آئیڈیے کو امیجینیشن کا سلسلہ آئے یہ آئے آئیڈیاز آ رہے ہوں تو تبی آپ لیڈر بن سکتے ورنہ تو آپ لیڈر نہیں ہوں صرف سمپل مینیجر ہی ہوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی آ جائیں بندے ورنہ مینیجر بھی نہیں ہوں تو اس کو آپ نے خود اپنا انیلیسس کرتا ہے دوسری چیز ٹیم لیڈرشپ create team not group یعنی group تو یہ ہوتا نا کہ جیسے آپ کا facebook کا جو جائیں تو تب لے جائیں کہ آپ کی لیڈرشپ شروع ہوتی ہے ورنہ تو ہوتا یہ کہ group میں تو ہوتا ہے کہ بہت بڑے بہت سارے لوگ اگر ایک گلی میں یا چوک میں کٹھے ہو جائیں تو اس سے لیڈرشپ نہیں بنتی اس میں تو آپ بھی بولیں گے وہ بھی بولیں دونوں بولتے چلا جائیں گے کوئی کسی کسی لے گا نہیں پھر تو وہ صورت بنتی تو آپ کو یہ خود انیلیسس دیکھنا ہے کہ یہ صلاحیتیں ہو آپ پہ کہ آپ کو تیم بھی بنا سکتے ہو پھر آئیے بیسکس آف لیڈرشپ کی کیا کیا چیز ہیں بیلڈ کوہیسیونیس اینڈ کوہرنس سو دیٹ دی میشن گیٹس ڈن یعنی آپ میں کم اسکم یہ صلاحیتیں ہو ایسے آئیڈیا بھی ہو کہ آپ کر بھی سکتے ہو اور اپنی ٹیم کو بھی آپ اس میں موٹیویٹ بھی کر رہے ہو تو پھر لے جا کے آپ کا جو خواب ہے وہ پورا بھی ہو جائے گا یعنی ان سب کو اکھٹھا ملا کے بھی آپ اس میں کروائیں تو تب چلتا ہے پھر دوسرا پہلو ہے کونسپچول لیڈرشپ کونسپچول یعنی تصور میں لیڈرشپ ایسی آتی کہ ایک پلان آتا نا کہ اس کو ایسے کریں پھر فیصلے بھی کرتے ہیں اس کو اس نہیں نہیں آپ کی تقلیقات نہیں نہیں آئیڈیاز آپ کو آ رہے ہیں یہ سب آ جائے اس کے بعد سپورٹنگ سکلز یعنی آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہوں ہیلپ بھی کر سکتے ہوں اور لوگوں کی ہیلپ لے بھی سکتے ہوں تو پھر کمیونکیشن آپ اچھی طرح سے گفتگو بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں تو تب چلے گا معاملہ اور پھر پریزنٹیشن آپ اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کر رہے ہوں پریزنٹیشن وہی ہوتی نا کہ جیسی آپ کی یہ پاور پوائنٹ میں بناتے ہیں تو پھر گفتگو بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں پہنچا سکتے ہوں اور پھر کنونس بھی لوگ ہو رہے ہوں تو پھر ٹائم مینجمنٹ اب ٹائم کو بھی ایسا مینج کریں کہ صحیح ٹائم پہ صحیح معاملہ ہو رہا ہو یہ چلے سلسلہ تو پھر آپ کی لیڈرشپ بنتی ہے اور پھر پر شخص کے اندر یہ بھی لازمی بھی ایتھیکل know your job and do what is right ان ایتھیکل کا مطلب وہی ہے کہ آپ سچائی کو پسند کرتے ہو سچائی کرنا چاہتے ہو برائی کو سمجھتے ہو اور برائی نہ کرنا چاہتے اور نہ کر رہے تو تب ہی آپ لیڈر بنتے ہیں ورنہ پھر ایک جالی لیڈر ہی بنیں گے پھر آپ کا جو مقصد ہے جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو 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 آپ کرتے ہیں پیسے کمانے کے لئے نہیں بلکہ جو بھر مراد یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں اور پھر to what is right جس کو درست سمجھتے ہیں تو وہ برا کام نہ ہو ورنہ تو پھر ہوگا یہ کہ ورنہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاکھوں کے لیڈر بھی بن سکتے تو وہ کوئی ایک سچے لیڈر نہیں ہوئے وہ جالی لیڈر ہوئے اس طرح کی یعنی آپ نے انیلیسس ابھی آپ اپنا کر رہے ہیں کہ جناب یہ چیز ایسی ہے میرے ہاں اور یہ چیز کمی ہے اب آئیے لیڈر اور مینیجر وہ جو بات تھی ہماری کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تب یہ دیکھئے کہ یہ کچھ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ فرق کیا ہوتا ہے کہ مینیجر میں اور لیڈر میں مینیجمنٹ تو بس یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو مینیجر بنا دیتا آپ کو کسی کمپنی کا یا آپ کو کسی گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کے کہ ہاں جی آپ اس کے ہیڈ ہے آپ نے یہ کرانا ہے لیکن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ آپ میں ذاتی طور پر ایسی صلاحیتیں ہوں کہ لوگ آپ کو لیڈر بنا رہے آپ کو اپنا لیڈر سارے لوگ بنا رہے تب آپ لیڈر ہوں گے ورنہ تو سمپل مینیجر ہوں گے مینیجر سے زیادہ آپ بڑا سٹپ کہنا ہے تو کہلیں جنرل مینیجر کہلیں یا آپ سی او مینے میں یہ کریں یہ ہو گا لیکن لیڈر شپ کے اندر ویژن خواب ہوتا ہے اور پھر پروپوس وہ بھی سجیشن دیر ہوتے ہیں اب یہ چیز کریں اور اس میں یہ چیز یہ ہم کریں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا اب ویژن کی اگزیمپلز میں آپ سام نے ارز کر اندر جہالت ختم یہ ویژن ہے ویژن کے ایک اور مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ آپ کے شہر کے اندر وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کیا ویژن ہی آیا کہ یہ کوشش کریں لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور یہ کریں تو یہ پھر برے کام مثال کے طور پر یہ آیا کہ جناب کرپشن بہت زیادہ ہے تو کرپشن کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے یہ ایک ویژن ہو سکتا ویژن کے یہ مثال بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں پانی بہت کام ہے تو بھی آپ ویژن یہ آیا کہ ہمارے 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 اتنا پانی ملے کہ سارے محلے کو اپنے شہر کو اچھا پانی مل جائے یہ بھی ایک ویژن ہو سکتا تو یہ اس طرح کے ویژن کی اگزیمپل ہے تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا تو وہ ہی پھر ان کی اور صلاحیت ہوں تو تب جا کے وہ لیڈرز بنتے ہیں اور لوگ بھی قائل ہو رہے ہوتے ہیں کہ واقت ایشو ہے اس کو حل کر اب اگلا سٹیپ اپروچ کیا ہوتی ہے کہ مینیجرز ٹرانزیکشنز یہ دیلی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں مثلا پیمنٹ کر رہے ہیں یا اگر سیل کرنی ہے تو سیل کر رہے ہیں اور بس یا کو پروڈکشن کر رہے ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لیڈرز میں فرق ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی وہ کرنا چاہ رہے ہے کہ ایک بڑا کام یہ وہی ویژن کہ جیسے آپ نے جناب ویژن آیا کہ جناب جہالیت جہالت کو ختم کریں یا نیکیاں وہ پھیلا دیں یا جیسے ہم پانی کے مسئلے کے یا الیکٹریسٹی کے مسئلے کو ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور یا یہ ہم کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے ایک تبدیلی کرنے لگے اور ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو دی ٹو دی جو کام ہو رہے ہو تو مینجر تو وہ ہی کرتے پھر مینجر کا جو پروسس ہوتا ہے میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھی یہ کرو ایسے کرو اور یہ والا نہ کرو جب کہ لیڈرز جو ہیں انسپائر کر رہے ہوتے ہاں بھی یہ چیز اچھا ہے اس کو آئیے بھئی ہم کرتے آئے پلیز آپ بھی آئیں میں بھی کرتا ہوں تو اس طرح سے لوگوں کے اندر موٹیویشن آرہی ہوتی جو جو بھی اس پہ قائل ہو رہے ہوتے ہیں ایم فوکس کس پہ ہوتا ہے مینجر کا انڈیویجیول کہ بس وہ ایک جبکہ مینجر کے تعلق تو بس اپنا ہوتا ہے یا پھر اپنے انڈر ان کی ٹیم کے جو لوگ ہوتے ہیں بس وہ ہی ہوتا ہے تو فیو چیاریٹی یہ فیو چیار کو مینجمنٹ اس طرح سے ریاکٹیو ان کی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہاں جی جب یہ واقعہ ہوگا تب دیکھیں گے لیکن لیڈرشپ میں پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ہاں جی اگر یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے لیکن لیڈرشپ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ ہو سکتا ہو جائے تو ہم اس کے لئے پہلے ہی پلان کر لیتے ہوتے ہیں اس کے بعد آئیے منیجمنٹ کی جو ٹائپ ہوتی ہے فارمل فارمل کا مطلب کہ جن کو منیجر بنایا گیا وہ ہوتے ہیں اور لیڈرز فارمل بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنا لیڈر بنا لیں اور مان جائیں یا پھر انفارمل بھی ہو سکتا ہے انفارمل لیڈرشپ کی وہی ایک مثال ہے کہ جیسے آپ کو یہ آیا کہ آپ کی بیلڈنگ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ سارے اپنے پڑوسی جتنے ہیں سب کو کہتے ہیں آئیے بھائی ہم مل کے اس بیلڈنگ کے یہ سیوریج کا مسئلہ ہے اس کو مل کے محل کرتے ہیں اور اگلے مان جاتے ہیں تو پھر یہ انفارمل لیڈر بھی بن جاتے ہیں کچھ اور پہلو بھی ہیں کہ جس میں لیڈرشپ میں اور مینجمنٹ میں جو فرق آتا ہے ایک انویٹیو یعنی لیڈرشپ میں ایک نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں جبکہ مینجمنٹ کے اندر ایڈنی سٹر ہوتے ہیں ابھی یہ کام اس کو ایسے کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو بس اس طرح کی باتیں چلتی ہیں ہاں بھی آؤ یہ کر لو اور یہ یہ نہیں کرو جبکہ لیڈرشپ کے اندر ایک نئے نئے آئیڈیاز وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں بھئی پلیز یہ بھی ہم کر سکتے آئیہ ہم یہ کر لیں دوسرا یہ پہلو ہے develop نئے نئے چیزوں کو بہتر کرنا یہ آئیڈیا جبکہ مینجمنٹ میں مینٹین بس جو چل رہا ہے اس کو صحیح چلے یہ تیسرا inspire ایک inspire کرتے ہیں لوگوں کو inspiration کے ذریعے نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں تو لوگ بھی impress ہوتے ہیں اور وہ کرنے کو تیار ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ مینجرز کے اندر بس کنٹرول ہوتا ہاں بھی یہ چیز کرلو ہاں بھی یہ والا یہ کر کے دکھاؤ نہیں کر رہے تو یہ چلو یہ والا نہیں کرو یہ بھی بلکل نہیں کرنا اس طرح کی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں چوتھی چیز long term view جن کا ہو تو وہ لیڈرز ہوتے ہیں اور جو short term جن کا ہو پاس یار کالی یہ معاملہ یا اس کو ایسے حل کریں تو یہ منیجرز ہوتے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ منیجرز میں کچھ لیڈرز بھی ہوتے ہیں اور لیڈرز بہرحال منیجر ہونا ضروری ہوں یہ لازم پھر پانچمہ پہلو یہ بھی ہے کہ ask what and why ابھی یہ ہے کیوں ہے لیکن منیجرز کا زیادہ فوکس چلتا ہے ask how and when یہ ہوا تو کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور when کب ہوگا یہ یہ معاملہ ان کا فوکس کب ہوگا جبکہ why کا question لیڈرز میں آتا ہے پھر اس کے بعد originate کے original ideas یہ لیڈرز اندر not original کوئی ضرور ہی نہیں ان کے کوئی original idea بلکہ کسی اور کا idea سن لیا اور لے کر لیا کام اس طرح کا ہوتا ہے اور پھر ساتھ ماہ پہلو چیلنج the status go کہ جو لیڈر ہے وہ جو واقعہ چل رہا ہے جو معاملہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے اگزیمپل آپ دیکھنا چاہے تو آپ کو کچھ مل سکتے کہ جیسے مثال کے طور پر پاکستان یا انڈیا کے جو جو بطور لیڈرز بنے تو ان کے ایک ایک شخصیت کب سوچتے چلے جائیے تو وہ محض مینجر یا لیڈر بھی یعنی مینجر میں کچھ لیڈر ہوتے لیکن لیڈرز میں تو مست مینجمنٹ ہونی چاہیے یہ دونوں ہوتا تو بھی چلتا مہان تو جناب یہ اب آپ خود چیک کر لیں تو اسی سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ جناب فلان جو لیڈر ہیں ان کے ہاں یہ صلاحیتیں ہیں یہ ان میں نہیں ہیں یا جن میں لیڈرشپ کی یہ صلاحیتیں ساری ہیں اور یہ فلان صاحب میں بالکل ہی کچھ نہیں یہ اب آپ نے خود انیلیسس کرنا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جناب لیڈرشپ اور مینجمنٹ کیسی ہوتی ہے اب مینجمنٹ میں دیکھئے ریڈیو سیز انسرٹینیٹی کہ مینجرز کوئی پسند نہیں ہوتا کہ کوئی تبدیلی ہو لیڈرشپ انیویشن نئے نئے آئیڈیاز لارہے ہوتے کہ جناب یہ چینج اس کو ایسے امپروف کر مینجمنٹ پروائیڈ سٹیبیلیٹی اند سٹیٹس کو کہ بس جو صورت آلہ اس کو ایسی رہے یہی چلے جبکہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ سٹیٹس کو کہ وہ اب کی جو صورت آلہ یہ صحیح نہیں ہے کمی ہے اس کو ایسی اس کے لئے میں نے پولیٹیکل لیڈرز کی کچھ ایگزیمپل میں نام پہ نہیں کہتا کسی کے لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی جو مینجورٹی ہے وہ وہی ہے کہ جو صرف مینجمنٹ ہی کرتے ہیں سٹیٹس کوئی بس چلا رہے ہوتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز کمی لوگ ہوتے ہیں جن کے آتے ہیں لیکن کوئی دکھا کوئی آ جاتے ہیں جن میں آپ کو ملیں گے آپ پاکستان کے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے ایگزیمپل سوچ لیں اس طرح مذہبی لیڈرز کا بھی سوچ لیں اور اسی طرح انڈیا کے بھی جو پولیٹیکل اور ریلیجیس جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے آپ خود سوچ لیجئے آپ نے جتنا آج تک سنا پڑھا ہوگا ٹی ویز میں اور اخبارات میں اسی بیسس پہ آپ خود تجزیہ کر لیں اور پھر اپنے آپ کو میچ کریں کہ جنب آپ میں یہ بہتر صلاحیت ہے اور یہ کم ہے آپ کے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ کمپوننٹس جو جو حصے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے اور لیڈرشپ کے یہ دونوں میں ہوتا ہے پلاننگ اور بجٹنگ تو ہوتی ہے یعنی پلان تو کرتے نا یہ کریں یہ اس طرح سے کریں گے مینجرز بھی یہ سوچتے ہیں لیڈرز بھی یہ سوچتے یعنی مینجرز یہ بھی کرتے ہیں کہ آرگینائز کرتے ہیں لوگوں کو ہائر بھی کرتے ہیں لوگوں کو رکھتے ہیں اپنی ٹیم کے اندر اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کوچنگ اور منٹرنگ کا کام زیادہ کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں سے ان کا تعلق بنتا ہے تو ان کو پھر سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کی ایمپروومنٹ کی کوشش کرتے اس کے بعد آئیے تیسرا ایک فہلو یہ بھی آتا ہے کہ منجمنٹ کے اندر کنٹرولنگ اور پرابلم سالونگ کہ بس یہ مسئلہ آرہا ہے اس کو یہ بیال کرو اور کنٹرول بھی کرتے ہیں ہا جی یہ ایسے کرو یہ نہ کرو لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں ایمپاورنگ تیم وہ اپنی تیم کو بھی پاور دے رہے ہوتے ہیں ہا جی آپ یہ پلیز کریں اور آپ کو یہ پاور ہے آپ کریں پلیز 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 لیڈرشپ میں اور کچھ صلاحیت ہوتی ہیں جو محض منجرز میں نہیں ہوتی کہ ایک تو مینجنگ چینجز کہ کیا کیا تبدیلی کر لیتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کنفلکٹ مینجمنٹ کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کنفلکٹ کوئی مسئلہ کوئی پرابلم آ جائے اس کا حل بھی کر لیتے ہیں اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ زیادہ موٹیویٹ ان میں زیادہ خواہش آئے اور وہ کرے آپ کسی اگلوں کو پاور دیں گے تو پھر وہ بھی موٹیویشن زیادہ آئے جو موٹیویشن پچھلے لیکچر میں ہماری چل رہی تھی اس کے بعد listening and supporting انہیں اگلے کو سن لیتے ہیں اور supporting اگلے کی help بھی کر رہے ہوتے ہیں تو تب جا کے وہ leader بنتے ورنہ پھر وہ جو بھی اپنے آپ کو leader کہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ سچے leader نہیں ہے پھر جالی leader ہوئے اب leadership and power کا اگلہ پہلو ہے جس کو اگلے لیکچر میں کور کرتے کیونکہ اس کی لمبی discussion چلے گی پھر ہم political behavior کہ کیا politics کا معاملہ چلتا ہے آپ کی leadership کے اندر اور پھر اس کے اندر آپ کو کیا improve کرنا ہے تو بیسیکلی وہ ہی سوچ لیجئے جو شروع سے ہی ہم کر رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو یہ کر لیجئے جنب میں جانے کا شوق ہے تو یہ کر لیجئے options آپ کے لئے اور آپ جو سوالات ہیں بلا تقلیف ہی مل کر لیجئے اگلے میں پھر leadership کی مزید discussion ہماری چلے گی جزا اللہ خیر فاستان جزا